قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور انعلا نور ہے السلام علیکم ناظرین شیخ یاسر الدوسری کا شمار اثر حاضر کی ان نامور شخصیات میں ہوتا ہے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہر خطے طبقے اور مسلک کے لوگ آپ سے بے تہاشہ محبت کرتے ہیں آپ کا نام دنیا کے مشہور قرآن کی فہرست میں شامل رہتا ہے آپ کا لہجہ اتنا پیارا ہے کہ بچے جمعان اور بزرگ آپ کی نکل کرتے ہیں آپ کی آواز اتنی سریلی ہے کہ ہر موبائل ٹیپ میں آپ کا نام ہوتا ہے شیخ یاسر الدوسری خانہ کعبہ کے امام ہیں نیٹھی آواز کی بدولت آپ کو غبید الحرم کہا آپ کا پورا نام شیخ یاسر ابن راشد ابن حسین الودعانی الدوسری ہے عرف عام میں شیخ یاسر الدوسری کے علاقے ہیں شیخ یاسر الدوسری انیس سو ارسی میں سعودی عرب کے شہر الخرج میں پیدا ہوئے اندرہ سال کی عمر میں آپ قرآن پاک کے حافظ بنیں آپ نے امام محمد ابن سعود اسلامی یونیورسٹی سے شریعت میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور پھر اسی یونیورسٹی سے ہی تقابلی فیکہ میں مانسٹر کیا بعد ازا آپ نے تقابلی فیکہ میں بی ایچ لی کی ڈگری بھی حاصل کی شیخ یاسر الدوسری نے حفظ قرآن کے لیے سلطان اسوسییشن میں جنرل سیکریٹری کے طور پر کام کیا آپ مختلف مساجد میں امامت کرا چکے ہیں جیسا کہ جامع مسجد تخیل وغیرہ اور بھی بہت سارے مساجد ہیں اس کے علاوہ آپ کمبل قرآن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں شیخ یاسر الدوسری کو بچپن ہی سے قرآن پاک سے بھی حد لگاؤ تھا اور اسی لگاؤ کی بدورت قدرت آپ کو آلہ اور عرفہ منصف پر پچھانا چاہتی تھی دو ہزار پندرہ رمضان شریف میں آپ تراوی پڑھانے کے لیے امام بن کر آئے اور دو ہزار انیس تک آپ صرف اور صرف تراوی پڑھاتے رہے دو ہزار بیس میں آپ کو مکمل طور پر امام بنایا گیا تھا کیا ہے خوشکتہ موسیقی آپ کا ایک مشہور مقولہ ہے علم ابنک القرآن والقرآن صوف یعلمہ کل شیئ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سب چیزیں سیکھے ہر فیلڈ اور ہر دیپارٹمنٹ کا کام جانتا ہو اس باپ کو شیخ یاسر الدوسری نے ایک نصیحت کی ہے کہ اپنے بیٹے کو قرآن سکھاؤ اور قرآن سے ہر چیز سکھا دے گا آپ کے تقویٰ اور خشیتِ الہی کا یہ عالم ہے کہ دوران تراوت آپ رونے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیچھے نمازی بھی رونے لگ جاتے ہیں آپ ہمیشہ اپنی دعاوں میں تمام امتِ مسلمہ کی بھلائی اور دینِ اسلام کی نصرت کے لئے دعائیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسری کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں آپ کے جو دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام راشد ہے جو کہ آپ نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا اور چھوٹی بیٹے کا نام بدر ہے آپ نے ان کو بھی قرآن پاک حفظ کروایا ہے اتنے بڑے عہدے پر پائز ہونے کے باوجود بھی آپ مہایت توازو اور انکساری سے ملتے جلتے ہیں آپ نے غیر ممالک میں مصر، تونس، امارات اور برطانیہ وغیرہ کا دورہ کیا ہے ویسے ابھی تک تو آپ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جلد جلد پاکستان کا دورہ کریں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاکم اللہ خیرہ